بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام کیٹو سہر کے ساتھ میں ہوں نوشین خان اور میرے ساتھ ہے مدسر علی اور امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے اور زبردستی مورننگ کے ساتھ بڑا فریش آغاز آپ لوگ بھی کر چکے ہوں گے اپنے دن کا بلکل جی اور ہم آپ کو کہتے ہیں ہر کا دیا ہو پا خیر راغلے جی آیا نو بھلی کری آئے ہو سو بسم اللہ ہر دم آؤ اور ایک ورڈ اور بھی ہے جی کونسا خوش آمدید خوش آمدید بلکل جی ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں صبح کا ٹائم ہے اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ صبح کا جو آغاز ہے وہ مسکرہت سے ہو اچھی بات سے ہو بلکل صبح کا جو وقت ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دن کا آغاز اگر اچھا ہو جائے نا تو آپ کا سارا دن بہترین جاتا ہے بلکل اور کچھ لوگوں کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے صبح صبح موڈز تو بس آج کل تو موڈ ایزے ہیں کہ ایک سیکنڈز میں موڈ چینج ہو رہے ہوتی ہیں بلکل کچھ بھی مزاج کے خلاف اگر کوئی بات کر دیتا ہے تو اگر موڈ جو ہے آف ہو جاتا ہے اور پورا دن جو ہے آپ کا موڈ آف ہی رہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ موڈ جو ہے نا یہ انسان کے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موڈ کا نا ہمارے اوپر بڑا ایک گہرا موڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ اور یہ نہ صرف اپنے آپ پہ اثر کرتا ہے بلکہ آپ کے اسپاس کو بھی بڑا وہ کر دیتا ہے آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں موڈ آف کر کے ٹھیک ہے ہمارے زبان میں کہتے ہیں متھے دیتے مچڑ پا کے بیٹھے ہو مچڑ 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 کہتے ہیں یہ جو بل 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 اور یہ لائنیں پڑھ جاتی ہیں اکثر لوگ موڈ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو ماتھے پر اس طرح کی لائنیں نمودار ہو جاتی ہیں اچھا پھر کہتے ہیں کہ آج توالے موڈ دو تھے بارہ وجہ پہن ہیں اچھا پھر کہتے ہیں یار ایک کیوں امرو دالا موڈ بڑھا کے بیٹھے ہو تو ہر جگہ کے نا اپنے اپنے انداز ہیں تو خیر جی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا جو موڈ ہے وہ خراب ہو ہم چاہیں گے کہ آپ کا موڈ اچھا رہے اور صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے آپ گھر کے اندر بھی ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہی رکھا کریں اکثر دیکھا گیا ہے کہ فیملی میمبرز میں سے ایک دو میمبر ایسے ہوتے ہیں تھوڑے سخت ہوتے ہیں طبیعت کے مزاج کے تو ان کی تھوڑی سی باتیں خیر وہ نصیحت میں بھی کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ ان کو دل پہ مت لیا کیجئے جو بڑا ہوتا ہے گھر کا وہ آپ کو اگر کوئی نصیحت کرتا ہے چاہے وہ غصے میں ہی کر رہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو اس کی وہ کی ہوئی نصیحت جو ہے وہ یاد آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس ٹائم پہ جو مجھے سختی سے نصیحت کی گئی تھی وہ میری بہتری کے لیے تھی بلکل اچھا نوشین مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلا ہفتہ آپ کا کیسا گزرا میرا ہفتہ بہت اچھا گزرا بس تھوڑا سا کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے اور جیسے ہم گرمیوں گزار چکے ہم سردیوں کی طرف جا رہے ہیں تو موسم بڑا اچھا ہو گیا اور موسم اچھا ہو تو موڑ بھی اچھا رہتا ہے ہاں بلکل اچھا اس موسم میں سب سے جو بڑا مزہ آتا ہے نا وہ آپ کو نیند کچھ زیادہ ضرور سے زیادہ آتی ہے مجھے یہ لگتا ہے شاید میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو لیکن تو راک کو آپ جاگتی کیوں ہے نہیں جاگتے نہیں ہے لیکن سویا کر رہے نا ٹائم سے کیونکہ سردیاں جب بھی سردیوں کا آغاز ویسے ہو چکا ہے کیونکہ یہ ایک مہینہ ہوتا ہے سامن بدریں اس کے بعد کون سا ہوتا ہے سامن بھادو ہاں اچھا بادو کو ہم کہتے ہیں بدریں اچھا بدریں ہاں بدریں پھر اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا جاتا ہے کہ بدریں بدرنگ کالا چٹا ہکو رنگ اور ہمارے ہنکوں میں اس کو کہتے ہیں پادرہ ہاں اچھا 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 تو اس کے بعد یہ جو اسو کا مہینہ آتا ہے ٹھیک ہے اس موسم میں یہ جو بھی چل رہے ہیں اس موسم میں آسمان پہ ایک تارہ نظر آتا ہے اور وہ پیشن گوئی ہوتی ہے کہ یہ جب وہ تارہ نظر آ جائے یا وہ سیارہ نظر آ جائے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے کہ وہ جب نظر آتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سردیوں کا آغاز ہو گیا ہے ہو گیا ہے اچھا اب نا سردیوں کا آغاز سے ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کیونکہ ہم کچھ کوشش کرتے ہیں اپنے ناظرین کے سامنے بھی نا کچھ آج کے دور کی باتیں کرتے ہیں کچھ تھوڑا سے جو پیچھے ٹائم گزر چکے ہیں کمپیریزن کرتے رہتے ہیں تو ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ جب لوگ ایسیوں میں نہیں سویا کرتے تھے وہ باہر سہن میں لوگ ابھی بھی ایسے کچھ علاقے ہیں دیہاتوں میں گاؤں دیہاتوں میں لوگ سہن میں سوتے ہیں اچھا پھر جب وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے باہر سونے کا اور اندر لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں کہ اپنے اپنے رومز میں جا کے سونا شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب یہ تارہ نظر آ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہون رات جڑی ہے اب رات جو ہے وہ کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے اب باہر سونا نہیں چاہیے اگر باہر سو جائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے ٹھنڈ کی وجہ سے اچھا پھر وہ ہوتا یہ تھا کہ اس کا پروپر ایک سسٹم یہ ہوتا تھا کہ قرآن پاک اوپر رکھ کے ایک بزرگ ہوتا تھا گھر میں وہ قرآن پاک کو اوپر پکڑتے ہیں اور نیچے سارے گھر والے گزر کے کمروں میں جاتے ہیں تو اس سے برکت بھی ہوتی ہے اور پھر وہ ایک پروپر آغاز ہو جاتا تھا کہ سردیوں کا آغاز ہو چونکہ اب باہر والا سلسلہ ختم اب کمروں والا سلسلہ بلکل جی ہمارے جو دیہات ہیں ان میں بھی بڑی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں باتیں ہیں اور ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ہم دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو پروگرام بلکل ناظرین پروگرام سکھاتے ہیں ہم اپنی پیٹی کھولیں گے یادوں کی پیٹی جو ہے نا اس میں بڑے مزے مزے کے پروگرام ہم نے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں اور انجوائے کریں کہ ہم نے بلکہ K2 ٹیلیویجن نے کتنے خوبصورت خوبصورت پروگرام آپ لوگوں کے لیے کی ہیں اور آپ لوگ ان کو یاد بھی کرتے ہیں بے کل جی یہ جو پروگرام تلتیب دیئے گئے مختلف سنٹر سے مختلف جو زبانیں ہیں علاقائی کلچر ہے وہ ان میں ہم نے ضرور دکھایا ہے تو آج ہم آپ کو سب سے پہلے لے کے چلیں گے KPK KPK کی طرف چلتے ہیں پیرا بے کلچر کے بڑے خوبصورت سے کلرز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں پروگرام میں تو اس پروگرام میں ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا ہمارے ناظرین کو بھی اور ہو سکتا ہے ان کی یادیں جو ہیں ایسے اسے لوگ گانے گا رہے ہیں جن لوگوں سے ہم نے گانے کم ہی سنے ہیں اچھا میں سے ہم نے کہہ رہا ہے ایسے اسے لوگوں نے گانے گیا ہے جن سے ہمیں توقع کم ہی تھی نہیں کہنے جنہوں نے گانے کم ہی ہم نے سنے کو ملے ہم کے گانے ہی اور بہت اچھا گاتے ہیں اور ساتھ ساتھ sabenہ ربینہ صدیقی ہیں انہوں نے بھی گایا ان کے ساتھ گانا ربینہ صدیقی ماشاءاللہ بہت اچھی اردو عدب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بڑا اچھا نالج رکھتی ہیں پلس سب سے اچھی قولیٹی کی باتی ہے ان کی الفاظ کی ادائیگی جو ہے کمال ہے کمال ہے بلکل جی ایسے لوگ جو ہیں میں اکثر ان کے پروگرامز دیکھتی ہوں اور میں سیکھتی ہوں ان کی جو ادائیگی ہے الفاظ کی بڑے کلیر الفاظ ہوتے ہیں تو اردو بڑی اچھی ہے جی ان کی خیر جی اور بھی کافی سارے لوگ ہیں اس پروگرام میں تو گب شب بھی ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں نے تو اپنے دل کی باتیں بھی کی ہیں دل کی باتیں تو ویسے دل کی بات کرنے کے لیے جو سامنے بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ سننے والا ہو صحیح توجہ سے تو پھر دل کرتا ہے کہ اس سے دل کی بات کی جائے تو تاکہ وہ کیونکہ سامنے والا بندہ اس کو سمجھنے والا بھی ہو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے سامنے والے پر دل کی بات کرنی چاہیے کہ وہ اس کے آگے دل کی بات کرنی چاہیے بلکل جی اور ہم اس پر بھی بات کرنے کے لیے دل کی بات کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے بلکل ہم دیکھتے ہیں چل کے پہلے پر دل کی بات کرنی چاہیے بلکم بیک ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کباب تیار ہو گئی ہے کباب تیار ہو گئی ہے بہت لسیس روایت ہے کباب تیار ہو گئی ہے c ATHو کہا کرنے کی بات کرنی چاہیے کباب تیار ہو گئی ہے ایترونی کھو کہ یہ کیا توکڑ باید ہے دل چپڑ باید ہے توا کباب اسے خواهر ہے آپ کباب سے فرق کے لیے توا کباب لہذا توا کباب ایک لیکن توا چاہیدہ روکم ہمارے کے باستر دنیا وہی کہہ رہا تھا یہاں پڑوس سے اس گنگنانے کی آواز آرہی تھی روبینہ ہوں گے میرے گھر کی دیواز میں سنے لے روبینہ بابی سے پتول ہے تلیہاں اپنے میں کچھ کنگنانا آرہی تھی بابی کے لئے بہت کلاپ تلیہاں اصل میں ایک اکیلی آواز سے بہتر ہو کچھ دوسری آواز بھی شامل ہو جائے نا جی سام ہے نا جی سام دیں نا جی سام دیں نا جی سام دیں گے اؤلاء ، نا جی سام حالی بختیار میں آجا جائے گاتا جاؤں گا آپ سے راکھتے ہیں فرمت کر سای جائیں اگر اگر بختیار سام راضی ہیں تو باس پیر سام ہوں ایزت کی باس سموم شخص آپ بچو کنم میں ہوں در ساتھ ہوتی نہیں کھل کے کوئی بات ہوتی نہیں ایسے قسم ہو تم میرے ہو ہوتا میں شاعر تو تیرے لیے کہتا غزل میں کوئی پیار کی ہوتا مصور تو اپنے لیے مورت بناتا رخِ یار کی تصویر تیری بناتا میں سارے جہاں کو دکھاتا میں پر کیا کروں کہ میں شاعر نہیں حیبد نصیبی کے شاعر نہیں کیسے بتائے یہ تم کو سنم تم میرے ہو تم میرے ہو اس دن سے دیکھا ہے تم کو سنم بیچین رہتے ہیں اس دن سے ہم لارا لجتا ہے ایسا خدا کی قسم تم میرے ہو تم میرے ہو تم میرے ہو اید کنیا میں انگاروں نے ایک دن سے ساکتا ہے میں ڈائری کر ہیں ساکتا ہے ساکتا ہے اید کنیا ساکتا ہے اید کنیا ہمہیں سنا دیں اید کنیا رس میں دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے رس میں دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے رس میں دنیا بھی ہے لنیا بھی ہے کیا are you I have done جوします اس نے دستور کیا سارے based سارے و آج شروع کرりました Old world 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 public 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 van اس cookie vi ay関 puesto دن کچھ دل کی بات کسی سے کہنی ہے تو کہہ دے آج کہہ دے ناجی صاحب آپ کو کہہ دے آج کہہ دے ناجی صاحب تو ستھل ہوگی اتنے سالوں میں نے کہی دور سے یوں کوئی آواز سنائی دی ہے واہ واہ جیسے گھبرا کے میرا نام لیا ہو تُونے واہ 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 آگے گانا ہے آگے گانا ہے آگے گانا ہے آگا دل کی بات کیا ہے हی ای جمال کے لئے IT ملے لیڈیاں کوئی دل دار آنکہ سو آغاد خل بات دا چیل رینے والم بتا د کہنا محبتہ ملکات جاہاں لڑی ہے جمالو پاو لڑی ہے جمالو لڑی ہے جمالو پاو لڑی ہے جمالو ملکات جاہاں آپ پہلے تو شیر میں دل کی بات آپ پتہ نہیں کیا اسے کہہ کہہ دیا نمبر ان کا دل ہے آپ پہلے میں سنائیں آپ پہلے میں سنائیں ہمارے دل کی بات ہے تو آپ پہلے完成 والے وہ اپنے دل کی بنا آپ پہلے میں سنائیں سری جاناسی مجھے تم سے محبت ہے ایک بار ذرا دیرے سے تم ہی میری قسم کہہ دو نا 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 مجھے تم سے محبت ہے ایک بار ذرا دیرے سے تم ہی میری قسم کہہ دو ملاتی ہی بختیقت میں filات کے دو سے ملاتے ہوگا دیرے ایک بار ذرا دیرے کے لیے نا جب آپ کو ایدر ہے تم ہاتھ اور کوشین کر رہے گا birisi اچھی ہے تم بلکل حوصل ہے آپ کی اپنی حوصل نہیں ہے ا espacioAnchim انجام پاکے ہیں پوچھا دوقت مجھے مجھے یا امیابی کی صرف کچھ دوسر کی بات کچھ تو کچھ تو بادے میں بادے میں وہ بہت دے رہے ہیں وہ بہت دے رہے ہیں بشرا بشرا کہتا ہوں بشرا کہتا ہوں بشرا کہتا ہوں بشرا کہتا ہوں میں دل کی بات کہتا ہوں میں آج اپنی اولاد سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ پہ فخر ہے کہ اللہ نے مجھے سے کمزور انسان کو اتنی اچھے اولاد دی جو پانچ وقت نماز پڑتی ہے جو تکاف میں بیٹھتی ہے جن میں حیاء ہے جو بڑوں کو اترام کرتی ہے میں بچوں سے بہت کیار کرتا ہوں ماشاءاللہ اور یہ کہنے والا تھا یہ کہنے والا تھا یہ کہنے والا ہے میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کہیں تو بس جو میں کہنے والا تھا میرے موہ سے نکلا بھی کہ ان کے دن کی دم پکڑ لیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اولاد ہمیشہ جو کھول پڑتی ہے اور اس میں بہت بڑا دخل بہت 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 دخل بہت 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 دخل بباپ تو سیرپ لائک اگر آپ نے تو کہا آپ باپ بن گئے ہیں باپ کو دل کی باتتو ہے یہ دل کی بات میں پیوچھا نہیں کر رہا ہے میری بات سونے یہ بس بس بو بشرا کو خلک کرنے کے لئے جیے دل کی اندر کی بات بتاؤ جو آل لیکی سیریل میں بتا دو ہاں بتا دو کلیر کٹ بات دو کون سی سیس ہے بشرا یہ کیا چکر ہے کم یو دچ ہو تو سیریل میں سیریل میں تو دیکھیں ہمارے بڑا رومانس ہوتے ہیں تو اتنے رومانس ہوتے ہیں ناجی صاحب ساڑھے تین آزار شادیات تو آپ نے سیریل میں کیا نہیں آپ نے سیریل کا حوالہ کیوں دیئے سیریل کا حوالہ کیوں دیئے چلو آپ بھی مینہ وڑی چاڈا کی کریں نہیں تو آپ بھی آپ نے نمبر پہلے کریں مینہ وڑی چاڈا کیا مینہ وڑی چاڈا کیا پہلے بشرا بول اس کے بعد مینہ وڑی چاڈا کیا بشرا بولے گی دل کی بات بتایا مینہ وڑی چاڈا کیا بچے پیار کرتے ہیں سب کو اللہ تعالی نے رہما بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت چلو دل کی بات بشرا مینہ سے بھی بشرا مینہ بخیار جو میں کہنا چاہتا تھا مینہ وڑی چاڑتا ہے بچرا کہتا ہے تو پھر میں کہوں گا اجازت نے بول دیا جو ان کے الفاظ تھے وہ ہی میرے بچوں کے معاملے میں بچوں کے معاملے میں اپنی بات کریں اپنے ذات کے حوالے سے کچھ بات کریں سب کو اللہ کلی پھر میں چاہتر کیا پھر میں پار یکی تو جو آپ نے کیا ہے جو آپ نے کیا ہے ابھی تک نے ب accent کے پاس چلو کسی گرم کریں بچوں کے بعد میں اگر آپ نے کچھ بات کریں بچوں کے بعد کچھ باتیں چاہتے ہیں آج کے ہی دوار مینہ کہہ دوار مینہ کہہ دوار میرا خالہ کہ مینہ نے اس ان رمضان میں روزے رکھے ہیں خواتین وزرات ایک تفاہ پھر آپ کو جی آئینو کہتے ہیں اور آپ نے ضرور اپنے پروگرام یہ دیکھا ہوگا آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا بہت اچھا اور سب کی باتیں بہت اچھی تھی اور اس طرح ہم بات کر رہے تھے دل کی بات دل کی بات کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لئے وہ اسی لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ جو جس سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں دل کی بات وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہماری بات سنے گا نہیں سنے گا اکثر لوگ ایسا بھی ہوتے دیکھیں کہ کوئی اپنے دل کی بات کر رہا ہے اور اگلا بندہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا بات کیا ہے ہمارے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے بات کرنے کا کہ دل کی بات جو ہے اس کو اس سنس میں ہی لیا جائے آپ سمجھ رہے ہونا لیکن دل کی بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دل کی بات آپ اپنے پیرنٹ سے بھی کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے بھی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں سے بھی کی جا سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بات سننے والا ہو جو آپ کو ذرا سنجیدگی سے سنیں تو تب بندے کا دل بھی کرتا ہے کہ چل یار ہون اپنے دل دے راز ذرا کھولو دل کی باتیں جب کھلتی ہیں جی تو جس طرح ہم دستر نے کہا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور سنس میں اس کو لے بلکہ کسی بھی متعلق ہو سکتی ہے دل کی بات لیکن جب آپ کسی سے دل کی بات سن رہے ہیں تو اس کو کوئی اچھا سا مشورہ جو ہے آپ اس کو بہت اچھی گائیڈلائن بھی دے سکتے ہیں مطلب ہیلپ کر سکتے ہیں آج کل ہمارا سب سے بڑی پلاس پوائنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مشورہ دینا تو بائے ہاتھ کی بات ہے ہمارے وہ تو ہم مفت مشورہ اتنے دے دیتے ہیں اتنے دے دیتے ہیں بلکل یہ ہوتا ہے کیونکہ مشورہ کے بعد اگر صحیح مشورہ ہے یا غلط مشورہ ہے فائدہ یا نقصان جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس کو ہی ہونا ہے مشورہ دینے والے اللہ اللہ کوئی فرق نہیں پڑ دا بلکل خید جی لیکن یہ ہے جب بھی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی سے ضرور مشورہ لیں کیونکہ کہا جاتا ہے ہمارے کیونکہ میں نے یہ باتیں کافی سنی ہیں کہ مشورہ جو ہے نا کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ دیوار سے بھی کیا اگر کوئی نہیں ہے تو دیوار سے بھی مشورہ کریں بلکل لیکن مشورہ کر کے پھر خود اپنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المقلوقات بنائے تو اتنا مغز دیا ہے دماغ دیا ہے اس کو استعمال کریں اور خود سوچیں کہ ہاں کیا یہ بہتر ہے یا نہیں بلکل جی اپنا مغز آپ نہیں کھانا مطلب ٹینشن نہیں کھانا مغز کھانا اور یہ اندھا ہے کہ کسی ویلے تسی سوچتے ہو کہ دلے دی گرلے ساں سوچ 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 کے دماغ تے بھی بوجھ پاک کے بجائے اس تے کہ تسی آپے تے اس تا بوجھ پاؤ تسی کسی نہ شیئر کر کے نہیں دل ہلکا اجلد ہے اور تساں ہو سکتے کہ ایجا ہمدرد ایجا کوئی تساں دا ویلوی شروع جڑا ہوندے اوہ تساس تے کوئی اچھا مشورہ تساں دیا ہے گائیڈ لائنگ دیا ہے اچھا ایک چیز مجھے بتائیں گرمیوں میں اکثر آپ کو اگر مشروب کی بات کریں اگر ہم ورنگس کی بات کریں تو کونسی ایسی چیزیں جو آپ لائک کرتے ہیں یا آپ کے ایریا میں ہوتی ہیں ہمارے ایریا میں تو اگر میں دیہاتوں کی بات کروں تو وہاں پہ مشروبات کم ہی وہ ہوتے ہیں پتہ کیوں لسی وہ تو ایک روٹین کا حصہ ہوتی ہے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ وہاں لوگ پانی کی طرح استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہاں کا جو پانی ہوتا ہے میں اس کی بات کروں گی کہ جیسے ہم لوگ شہروں کے رہنے والے کبھی گاؤں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو جب ہم دو تین دن سٹے کرتے ہیں وہاں کا جو پانی ہے پینے کا یقین مانے کہ انسان جب وہ پانی پیتا ہے اس کے بعد آپ کی بھوک بیتے ہونا شروع ہو جاتے ہیں بھلے آپ کو سالوں سال شہروں میں نہ لگی ہو لیکن گاؤں جا کے آپ کو پانی پیتے ہی دوسرے ٹائم آپ کی بھوک سٹارٹ ہو جائے گی ایک تو یہ پانی بہت مطلب فائدے مند ہے اور دوسرا یہ کہ یہ چشموں کا پانی ہوتا ہے جڑی بھوٹیاں اس میں تھوڑی بھوک شامل ہو جاتی ہیں یہ پہاڑی ایریا جتنا بھی ہے وہاں پہ چشمے کا پانی آتا ہے اس کو دوبارہ پھر وہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اسی طرح پیا جاتا ہے اسی طرح پیا جاتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی اب تو خیر وہاں پہ بھی پانی جو ہیں نلکوں پہ آ جاتے ہیں وہ کچھ وہ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن چشموں کا پانی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہوتا ہے تھوڑا سا کڑوہڑ والا ہوتا ہے بڑا شفاہ والا پانی ہوتا ہے واہ 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 دیکھیں پاکستان میں کتنی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پاکستان میں آپ کو چشموں کا پانی جو آپ کے لئے صحت ہے وہ ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر پورے ناردن ایریاز میں بھومیں پھریں تو آپ کو بہت ساری جڑی بوٹیاں ملتی ہیں بہت ساری ایسے نظارے آپ کو ایسے فروٹس ملتے ہیں اور بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے ہم کیا کہتے ہیں سوات جب جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فروٹس بھی بڑے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں برکل جی وہاں پہ کارشت ہوتے ہیں ایک دفعہ میرا اتفاق ہوا کہ میں نے وہاں پہ سیپ کے جو باغات ہیں وہاں پہ ہم گئے ہم اپنے ایک ٹرپ پہ گئے ہوئے تھے سارے تو ہم نے وہ جو فریش وہاں سے تازہ توڑ کے درخت سے پیڑ سے اور وہ کھائے اس کا ٹیسٹ یہاں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو مارکیٹس میں آپ کو ملتے ہیں وہ تو کیمیکل لگا کے ان کو پکا لیا جاتا ہے لیکن جو قدرتی طور پہ گاؤں دے ہاتھوں میں آپ دیکھتے ہیں جو اگر میں اپنے ہزارہ بیلٹ کی بات کروں یا گلیات کی بات کروں یا پھر ہم کشمیر کی بات کریں وہاں پہ جو یہ آپ سیب کی بات کر رہے ہیں سیب ہو گیا خوبانی ہو گئی آلو بخارہ ہو گیا یہ لوگوں نے گھروں میں لگائے ہوتے ہیں اور بقائدہ وہ جب پک جاتے ہیں پھر ان کو توڑا جاتا ہے اور توفتاً اپنے رشتداروں کو بھی دیا جاتا ہے اور خود بھی استعمال کرتے ہیں لیکن وہ بات اولی ہے کہ ذائقے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اوریجنل ٹیسٹ جو آپ کہیں تو وہ ہی آپ کو وہاں ملے گا ایک دفعہ ابھی ہم مشروفات مشروبات کی بات کر رہے تھے تو میں ایک پچھلے کچھ ٹائم کے بعد ٹائم پہلے میرا ایک جگہ پہ جانا اتفاق ہوا اور وہاں پہ کیونکہ ویدر تھوڑا سا گرم تھا تو گرم ویدر ہونے کے ساتھ ساتھ گرمی کافی زیادہ ہے تو کیا کہتے ہیں یار کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک یہاں کی مشروب پلاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پلاؤ تو اس میں آپ یقین کریں اتنا ٹھیک ریفریشنگ تھا کہ جیسے ہی میں نے پیا ایک تو جو بندے کی طبیعت ہوتی ہے ہشاش بشاش اٹھاتی ہے وہ کیسے اس میں تھا کیا اس میں پانی میں انہوں نے چینی نمک لیمن جوس اور پلس جو ایک چیز یہ پودینہ ہے نا اس کو گرائنڈ کر کے یہ بیش میں ڈالا ہوا تھا یا پیس کے ڈالا ہوا تھا یا اس کو کوٹ کے ڈالا ہوا تھا اور اس کو تھنڈا کر کے وہ دیا اچھا وہ میں نے پیا مجھے کافی پرانی بات ہے تو پیا تو بڑا زفرداس نا آج کال اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے ہوتیلز میں یہ مشروب اس میں صور رنگ دال وی آئی پی و بنا آپ کو پیش کیا جاتا ہے یہ چیزیں اصل میں ہمارے اس کو پریزنٹیشن ڈیفرنٹ کر کے بڑے شوائے شوائے کر کے ہم نے آج مارگریٹا ٹیسٹ کرتے ہیں بلکل لیکن ہمارے گاؤن دی ہاتھوں میں یہ مشروبات جو ہیں وہ عام استعمال ہوتے ہیں خیر ہم باتیں تو کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو پروگرامز بھی دکھا رہے ہیں تو اب نیکس پروگرام پیٹی کھول لے گا بلکل جی پیٹی کھول لے گا جادوں کی پیٹی کھولیں گے بلکل اور ایک خوبصورت سا پروگرام کیونکہ اس وقت تک جتنے پروگرامز ہم نے آپ کو دکھائیں گے وہ بڑے بندوں کے ہیں مطلب تھوڑی مچور بندوں کے اور اب ہم آجاتے ہیں بچے بھی خفہ نہ ہو ہم انہیں بھی خفہ نہیں کریں گے ہمارے کیٹیو سینٹر سے آپ نے کافی سارے پروگرامز دیکھیں مخلف سینٹر سے بچوں کے پروگرامز خاص طور پر ترتیب دیئے گئے ان میں سے ایک بڑا زبردرست شو ہوا تھا مشی خان نے خوش کیا تھا جی بچے تھے بچے تھے اچھا بلکہ جب ہم دیکھ رہے تھے اس میں اس بچے نے وائلن کتنا اچھا پلے کیا بلکل یہی ہے بچے جو ہیں وہ بھی مارشاللہ سے کم نہیں ہیں اس میں وائلن بھی پلے کیا گیا اس کے علاوہ ایک پپٹ سونگ بھی ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے تو چل کے دیکھتے ہیں پروگرام کی جھلگیاں خاص طور پر جو بچے ہیں آج سنڈے چھٹی ہے تو یہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ بہت زیادہ سوائلن پلے کرتے ہیں اور کتی کم وہ میری میں پیارا انسٹرومنٹ بجاتے ہیں بہت ہی پیارے سے سوشیل ساگر السلام علیکم سوشیل کیا حال ہے آپ کے میں ٹھیک آؤٹا تو سوچ میں بڑے ہوئے ہو سوشیل کیا سوچ رہے ہو بس پہلی دفاع ہوں اسی لیے پہلی دفاع ہے ہو چلو میری طرف سے تم ایک کےک کھاؤ چھوٹا سا کھاؤ لیکن جان آئے چاہے آرہی ہے آپ کے لیے اور جان آئے گی آپ میں چلیں عید مبارک اور جو ساتھ میں ہمارے بہت ہی پیارے زبردست سے گٹارست ہیں ان کا بھی آپ اسے تعریف کراتی ہوں بڑے زبردست گٹار پلے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پلے کریں گے Ashok Chohan اسلام علیکم Ashok جا حالیں جی ٹھیک آپ کیسے چھوٹا سا بائٹ لے لے جی برکول موہ میٹھا کر لے موہ میٹھا کریں گے تو بڑا زبردست ہوگا کیسے ہیں ٹھیک ہیں اور آپ جب تک کھاتے ہیں جو ہمارے اگلے کی بورڈ پر زبردست سے آرٹسٹ ہیں ان کے ملکات کر رہے ہیں امیر احمد اسلام علیکم اسلام آپ بھی موہ میٹھا کریں کتنے عرصے سے بجا رہے ہیں مجھے چار سال ہوگئے ہیں مجھے چار سال ہوگئے ہیں اور Ashok آپ کو کتنا عرصہ ہوگیا تقریباً 8 years 8 years سوشیل آپ کو کتنا عرصہ کیا 6 months کوئی بات نہیں آج ہم آپ سے سنتے ہیں موسیقی 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 جب اور اوہمارا ہے ہے ہمارے 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 ہیں آپ نے مجھے ہیں ابو دیکھ رہے ہوں گا ہمارے 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 اس وقت تو بہت ہی تینش ہے آپ کس کلاز میں ہے میں نائنٹ میں کس سکول میں ہے اویسس پبلککسکول اور آپ کا مجھے 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 آپ نے چاہر سال ہی چھ سال تو ان کے ساتھ کیسے ہیں؟ یہ چچو کا بیٹھا ہے چچو کا بیٹھا چچو کا بیٹھا ہے تو کیسا لگ رہے ان کے ساتھ بجانا؟ بہت اچھا لگ رہے ہیں ہمانگی ہوتی ہے ہمیں تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا ہے کہ ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہمارا اپنا چھوٹا بھائی ہے بجائے اس کے اور گاموں میں پڑھتے ہیں یہ کہ گھر میں بیٹھ کے اپنا میوزک کرتا رہے وائلن پگڑ کے لگا رہے آج کار آپ کو بتا ہے کہ کافی چیزیں جیسے کافی سنوکرز اور اس طرح کی چیزیں اور بہت بہت کمپنی اور اس میں آپ کی بلکل یہ بات ہے اور آپ کو چار سال ہوگے کی بورڈ بجاتے ہیں چار سال ہوگے بجاتے ہیں اچھے تو آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا مجھے میرے جو اببو ہیں وہ پیانو پیار ہیں کون؟ خالد صاحب؟ نہیں ہے انیس احمد شاید آپ جانتی ہوں سمجھ گئی میں ہاں سمجھ گئی ہاں ہوں گے اب وہ بیمار ہیں جس کی وجہ سے وہ انہیں چھوڑ دیا اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ ان کو سیحت کیا بھی دے ہاں ہاں یہ چیز ہوگے گرے کیا بے بے پیانو سمجھ گیا مجھے پیانو مجھے پیانو مجھے پیانو وہ تو بالکل صحیح ابو نے نام رکھا سوشیل لیکن میں نے ایک موووی پر سنا تھا وہ بہت سوشیل ہے محسوم ہوتا اور پیارا ہی ہوتا ہے محسوم پیارا ہے کیسے محسوم پیارا ہے اب یہ تینچر میں ہے کوئی بات نہیں میں ان کو تھوڑا سا چھوڑتی ہوں اور وہ جو ہماری ایک پینٹنگ کامپٹیشن ہے جو نہ ختم ہونے ساموچیس کی طرح ختم ہی نہیں ہو رہی بنایا تم لوگ نے کیا بنایا دکھو What did you make? زوہا نے بنایا بیٹا اوپر بھی تو کچھ بنانا تھا اندر ہی سارے لگ رہے یہ دیکھیں عید مبارک زوہا حسین پاکستان کا پرچم بنایا ہے چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے بہت اچھا لیکن اس کے اوپر بھی کچھ بنا لو تھوڑا سا ایسی بچارہ اکیلا سفید کارڈ ہے اس کے اوپر بھی کچھ اچھا سا بناو بیٹا کام کرنے پر تم لوگوں کو نیند آ رہی ہے ابھی میں کہوں اندر بنایا ہے باہر چھوڑ دیا ہے یہ جو باہر ہوتی ہے نا یہ ہوتا ہے فرسٹ امپریشن کارڈ اس کے اوپر بھی کچھ بناو اچھا تھا پول بناو نہیں بیٹا یہ اندر والی کیسے ہے یہ اندر والی ہے نہیں بیٹا یہ غلط کر دیا نہیں پھر بھی اب مجھے یہ پسند نہیں آ رہی سوری میں ادھر آرٹس این کراؤٹس میں بناو ادھر اچھی سی چیز بناو آپ بتائیں اب آئندہ میں نے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ بند ہو رہا ہے یہ دیکھو نا پیٹا یہ ایسے لگے گا تو ادھر بھی کچھ بناو نا اس جگہ پہ یہ دیکھیں عید مبارک حسین نے بنایا ہے اب یہ تو انسائیڈ آف ڈا کارڈ ہے نا آؤٹسائیڈ یہ ہے ادھر آپ کچھ بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک سکنڈ آپ نے بھی بڑا اچھا اسما اسما نام ہے آپ کا اسما نے بھی بڑا پیارہ بنایا ہے چیک کر لیں جی ایک دفع پہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو کے ڈھو ساہر میں اچھا نا پھول سے بچے پھول سے بچے پھول سے بچے بچے شنو منو بچے کو دیکھے ہیں مختلف قسم کے ناموں سے بلائیا جاتا ہے اچھا وہ بات کر رہی تھی ایک بڑے پڑی لکھی کہ یہ کہ بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ پھول سے بچے پ پھر میں نے کہا یہ پیار کا انداز بچے کی فرکوینسی توتلے پند میں توتلی زبان ہی سمجھاتی ہیں جو آپ کی بات توتلی زبان ہی سمجھاتی ہیں وانج turbine آپ سے گھل مل جاتے ہیں جب آپ انہی کی انداز میں ان کو مخاتب کرتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے یہ پیار کا ایک انداز ہے اور یہ بڑا پیارہ لگتا ہے بڑا ایک بہت اچھا لگتا ہے بلکہ اگر ہم صرف یہ نہیں کہ ہمارے صرف ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتے ہیں بلکہ یہ ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے دنیا میں بچوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے ہم اکثر یہ سوچ لیتے ہیں کیونکہ جس ایج میں ہم ہیں یا جو ہمارا تجربہ ہے ہم وہ چیز بچوں پہ بہت زیادہ لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بچے ہیں اور ہمیں ان کی طرح ہونا ہوگا تب جا کے وہ ہمیں سمجھیں گے اچھا وہ بچے ہیں اور ہم بھی بچے ہیں ہمیں بھی بچے بننا پڑے گا ہم بھی بچے ہیں کسی کے ہم بھی بچے ہیں کسی کے ہم بلکل ہم نے پیارنٹس کے اور زیادہ تر دیکھنے میں یہ یاد ہے کہ ہم ان سے یہ امید لگا کے بچوں سے بیٹھے ہوتے ہیں گھر کے جتنے بھی افراد ہیں کہ ہم ان سے وہ کام کی توقع کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہم کر سکتے ہیں حالانکہ وہ تو بچے ہیں وہ تو اپنی ایج کے حساب سے چلیں گے ہمیں بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا بچہ بننا پڑتا ہے یہ بڑا ضروری ہے ضروری ہوتا ہے اچھا لگتا ہے اس میں یہ بڑی خوبصورتی ہے بیوٹی ہے اور آج آپ نہیں کہیں گے کہ آج میں نے شروع شروع میں ہی چائے پی لی بلکل جی آج ہم دورانے پروگرام چائے پی رہے ہیں خوبصورتا ہی چھارچا ہوں ہمارے ناظرین جو ہے کیونکت ہو اس وقت کر62 اور سب blew اس یا بڑی سمجھو کرے rectی بھرamm udah کہتے ہیں کہ Fairy آجیں کو گرام چائیں پی لے چائیں کے بعد چائیں پھینے کے بعد پھر تھوڑی دک کے بعد اچھا آپ چلتے ہیں یار ایک کپ چائے اور نہ پی لیں صحیح بات ہے چائے سے تو تھوڑا سا نکلو یار ادنی چائے ہو لیکن ادنی زیادہ نہ پیئے ویسے بھی آپ تو حکومت نے بھی کہہ دیا کہ ادنی چائے نہ پیئے بلکل خیر جی چائے سب کچھ کم ہو سکتے ہیں چائے کم نہیں ہوتی بل چائے جتنی بھی کوشش کریں آپ جن کو عادت ہے وہ ہے تو خیر آپ چائے بھی پیئیں ساست اور ساتھ ساتھ ہم لوگ گف شپ بھی لگا رہے ہیں ساتھ جس طرح ہم بات کرتے ہیں گاؤں دیہاتوں کی تو مدصر جس طرح ہم نے آپ نے بتایا کہ موسم چینج ہوا گاؤں کے لوگ کس طرح اندازہ لگاتے ہیں کہ جی موسم چینج ہو گئے سردیاں آ گئی ہیں اسی طرح جو ہوتا ہے ہمارے جو گاؤں دیہاتوں کی ایک لائف ہے اس میں ایک بہت خاص قسم کے ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جس میں بڑی آپ کو رنگینی نظر آئے گی محبت پیار سے وہ لوگ اتفاق سے اپنے جو کام ہیں ذمہ داریاں ان کو مل کے سر انجام دیتے ہیں میں بات کر رہی ہوں فصلوں کی کٹائی کے حوالے سے وہاں پہ جو گندم کی فصل ہوتی ہے مکہی کی فصل ہوتی ہے یا گھاس کٹا جاتا ہے تو اس کو اکثر وہاں جب کیونکہ ہم نے دیکھا لوگ جب جمع ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں حشر حشر بلائد ہے جی ایک ہوتے حشر ایک ہوتے تھریشر نہیں نہیں وہ تھریشر اور چیز ہے وہ مشینری میں آ جاتی ہے حشر مین کے حشری بلائی دیئے یا حشر بلائد ہے ان کو زبان میں یہ کہا جاتا ہے گاؤں دے ہاتوں میں کہ گاؤں کی جو لوگ ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں ان کو بقاعدہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ نے ہماری طرف آنا ہے ہماری فصل جو ہے تیار ہو چکی ہے اور ہم نے کٹائی کرنی ہے تو آپ نے اتنے دن کے لیے ہمارے طرف یہ ایک دعوت ہوتی ہے دیکھا جائے نا تو یہ آپ کی طرف بھی کلچر ہے ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں اگر ہم ساؤت پنجاب کی طرف چلے جائیں یا ڈی اے کھان کی طرف چلے جائیں تو ہم نے بھی بچوان میں یہ سنا ہے کہ یہ ایسا ہوتا تھا پتہ نہیں ابھی ایسا ہے کہ نہیں جو ہم سنتے تھے کہ جب کوئی بھی کام کرنا ہے جی کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے تو اس میں ہماری طرف ایک وہ ہوتا تھا خیر میں نے سنا ہوا ہے دیکھا نہیں ہے اسے کہتے تھے ونگار ہم ونگار ڈال رہے ہیں ونگار میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی قریبی لوگ ہوتے تھے جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے تھے یا گاؤں دی ہاتھوں میں شاید اکٹھے گھل مل کے رہنے والے لوگ تھے آپس میں محبت والے لوگ تھے تو وہ سارے آتے تھے اور جس کا گھر بن رہا ہوتا تھا وہ اپنے اس نے کوئی اپنا زبردست کھانے کا انتظام کیا ہوتا تھا اور سارا دن وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کے گھر کو بنانے میں لگے رہتے تھے اسی طرح جب فصلوں کی کٹائی ہوتی تھی تو جی ونگار ہے ونگار کا مطلع پر سارے لوگ ہوتے ہو جاتے تھے اور وہ ایک بندے کے سارے وہ کر کے دے دیتے تھے اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اگر ہم بہامی محبت کی بات کریں آپس میں تعلقات کی بات کریں تو وہ اس ٹائم جب ایک بندہ اس کے ایک کال پر سارے کٹھے ہو جاتے تھے تو جب ان کا کسی اور کا مسئلہ ہوتا تو جس کی ویسے ہی پارٹیشپ ایٹ کرتے تھے بیکل ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اسی طرح تعاون جاری ہے سانجی خوشیاں اگر ہم یہ کہہ دے نا کہ سانجی خوشیاں مناتے تھے میں آپ کو بتا ہوں اس میں بھی بڑے زبردست سے ان کے مختلف قسم کی روایات ہوتی ہیں جیسے وہ اکٹھے ہو جانا اور پھر ساتھ مل کے فصل کٹنا ساتھ گپ شپ کرنا ہسی مزاگ کرنا پھر اگر مکہی کی فصل ہے تو اس میں جو چھلیاں ہوتی ہیں جن کو ہم ہنکو زباد میں سٹے بولتے ہیں وہ جو تھوڑی کچھی کچھی ٹائپ کی ہوتی ہیں وہ توڑی جاتی ہیں ان کو کٹھا کافی ساری آگ لگائی جاتی ہے کٹھی لکڑیاں کر کے جس کو مچ بولتے ہیں وہ آگ لگائی جاتی ہے وہ چھلیاں ہوتی ہیں چھلکے سمیت اس آگ میں رکھی جاتی ہیں اور وہ اس میں بھونتی ہیں واہ واہ پھر وہ ان کو کھایا جاتا ہے سب مل کے کھاتے ہیں ساتھ کام بھی کرتے ہیں ساتھ شغل میلا چل رہا ہوتا ہے اور مطلب بڑا اچھا ہے ان کا وہ ٹائم گزر رہا ہوتا ہے اور میں آپ کو مزی کی بیاد بتاؤ یہ ابھی چار پانچ سال پہلے تک چلے جائیں تو یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں ہم خود بھی یہ کرتے ہوتے تھے کہ جتنے بھی سارے ہمارے ینگسٹرز ہوتے تھے تو ایک خاص موسم ہوتا تھا سردیوں کا جس موسم میں چنے کی کاشت ہوتے تھے اور چنے کے جو پودے ہوتے تھے وہ مارکٹ میں مل دیاتے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے سٹھے بھی لگے ہوتے تھے ان کو اکٹھا کر کے ان کو پھر جلایا جاتا تھا اتنی بڑی چیز کر کے اس کو کہتے تھے ترادا یہ ادھر بھی اس کو ترادا اس کو کہتے تھے ترادا باقی جل جاتا تھا اس کی جو پھلیاں ہوتے تھے جس کے اندر وہ ہوتے تھے دانے ہوتے وہ بھونے ہوتے بھون جاتے تھے تو وہ بس گپے بھی لگ رہی ہوتی تھی اس کو بھی ہاتھ بھی سارے کالے سے آ ہوئے ہوتے تھے ٹھیک ہے اور وہ خابرے ہوتے تھے ایک بڑا خوبصورت ایک ٹائم ہوتا تھا ان کی اپنی خوبصورتیاں ہوتی ہیں خیر جی یہ چیزیں تو ڈسکس ہوتی رہیں گی اور اب ہم چلتے ہیں پھر اپنے یادوں کی پیٹی کی طرف اور اسے کھولتے ہیں اور دیکھیں نیکس کون سا شو ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی جو نیکس شو ہے وہ ہمارا ہے کے پی کے کے حوالے سے پھر دوبارہ ہم کے پی کے جائے ہیں دوبارہ کے پی کے زکی بھائی کے پاس جلے گئے ہیں بلکل جی زکی و رحمان صاحب اور مینہ شمس نے پروگرام ہوسٹ کیا تھا اور اس میں سہریش تھی انہوں نے پشتو سونگ گیا تھا اور بڑے مزے کا پروگرام تھا تو چل کے پہلے ہم جھلکیاں دیکھتے ہیں مین سے پوچھ رہا تھے فارے وقت میں آپ کیا کرتی ہیں سہریش میں فارے وقت میں سو جاتی ہیں سو جاتی ہیں اور جب جاگری ہوتی ہے تو کیا کرتی ہیں اب فیس بوک اور میرے اپنی ایڈی بتا کے جائے بہت اچھی ہوگی زین کی بہت اچھی ہوگی زین کی بڑی پیاری ہوگی زین کی سنگر سنگر بنے گی کچھ سننا لے اید کا دن ہے نا اگر کچھ سن لیا جائے سہریش سے اتنی پیاری سنگر آئی ہوئی ہیں اتنی پیاری آواز ان کی ہوگی اور کچھ سنیں گے نہیں یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے تو سہریش ہمیں کیا سنا رہی ہے اردوب سنا رہی ہے پشتو سنا رہی ہے پشتو میں سنا رہی ہے پشتو میں سنا رہی ہے ہمارے اس وقت دو پروڈوسر صاحب بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے جی ایسا لگا بہت اچھا مجھے سانگ بڑا اچھا لگا بہت خوبصورت اور بڑا زبردست پروگرام ہمارے ناظرین کو دیکھنے کو ملا ہوگا اور بلکہ دیکھیں اب بات یہ کریں کہ کیٹو کے حوالے سے تو کیٹو نے کونسا ایسا کام ہے جو نہیں کیا جو رہ گیا اپنے ناظرین کے لیے اور بلکہ میں ناظرین کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ناظرین ہمارے جتنے کیٹو کے دیکھنے والے ہیں وہ الحمدللہ کیٹو کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچڈ ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز ایسی ہو جو ان کو ناغوار گزر رہی ہو تو فوراں کال کر کے کہتے ہیں بھائی یہ چیز ہے نہیں اس کو تراظر یہ کر دے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ اپنی رائے دینا بلکل نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اون کر رہے اس چیز کو اپنائیت سمجھ رہے ہیں اور یہ میں گھرینٹی سے کہتا ہوں کہ کسی اور چینل پر یہ چیز بلکل نہیں ہے اپنے چینلز دیکھتے ہوں بہت سارے چینلز میں ایسا ہوتا ہے وہ موقع ہی نہیں ملتا عوام کو یا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا بلکل نہیں واحد پاکستان اگر ہم یہ کہیں واحد چینل ہے جس چینل پر آپ ڈائریکٹ اپنی رائے دے سکتے ہیں اپنے دل کی بات شیئر کر سکتے ہیں بلکل ہم گفشپ کر رہے تھے ٹائم آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا اور ساتھ ساتھا گفشپ جو ہوتی ہے آپ کے علاقوں میں کبھی سننے میں یہ چیزیں آتی رہی ہوں گی یا آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوں گی جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو گاؤں ڈہاتوں کا کلچر ہے ایک روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں جس طرح ہم بات کر رہے تھے فصلوں کی کٹائی کے حوالے سے تو مدصر مجھے ایک اور چیز بھی یاد آ رہی ہے کہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی اس کو اکثر ہم کھانے پینے کی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو جب یہ فصلوں کی کٹائی وغیرہ ہو جاتی ہے تو چاہے وہ مکھئی کی ہے گندم کی ہے تو گاؤں ڈہاتوں میں ایک اور چیز بنتی ہے ایک ڈش بنتی ہے اسے ہم کونگڑیاں بولتے ہیں گونگڑیاں آپ گونگڑیاں کہتے ہیں ہم کونگڑیاں اور یہ ہم محاورہ میں بھی بولتے ہیں اس کے حوالے سے ایک محاورہ بھی ہے کونگڑیاں کی اگر ہم کسی سے کوئی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں اگلا بندہ جواب نہ دے یا دیر لگا دے تو ہم کہتے ہیں بولو نا میں کونگڑیاں پہ ہی دیا تو کونگڑیاں ہوتی کیا ہیں یہ گندم کے دانے مکہی کے دانے اور چنے یہ بوائل کرتے ہیں ٹھیک ہے لکڑی کی آگ ہوتی ہے اور یہ میٹھی اس کو بناتے ہیں یہ نمکین ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا نمک بھی شامل کیا جاتا ہے جب اس کو بوائل کیا جاتا ہے تو اس میں اور کوئی چیز نہیں ایڈ کی جاتی ہے صرف ان تینوں چیزوں کو کچھ لوگ باقی چیزیں بھی اس میں جیسے باقی اناج دانے ہو گئے کچھ ڈیپرینٹ قسم کے بھی ڈالتے ہیں لیکن جو مین وہ ہے وہ گندم مکہی کے دانے اور چنے وہ شامل کیا جاتا ہے اور اس سے بوائل کیا جاتا ہے اور جب وہ سہی طرح سے پک جاتے ہیں تو پھر اس کو تھنڈا کر کے اس میں ہلکی سی مرچ ڈالنے آپ اور اب تو خیر تھوڑا سا ٹیس چینج جونے کے لیے لوگ لیمو بھی تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا سوسیس بھی ڈال دیتے ہوگی نی نی باس سیف یہ لیمو ایک ایک چیز ڈالے باقی نمک کے لیابا اس میں اگر یہ ڈیش نا شہر میں بنانی ہے تو یہاں بے تو سترہ قسم کے مسالے ڈال دیا جائیں گے اور اس کا اوریجنل جو ٹیسٹ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اس کا اوریجنل ٹیسٹ وہاں آپ گاؤں دے ہاتھوں میں ہی آپ کو مل سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ وہاں مسالے نہیں ڈال جاتے ہیں یہ ڈیش اسی ہے کہ اس میں صرف نمک ڈال جاتا ہے اور اس میں ضرورت میں جو لوگ پسند کرتے ہیں اب جو گونگنیاں یہ ہمارے ایریا میں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ گونگنیاں کچھ ڈیفرینٹ ہیں اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اکثر ہمارے جب کسی کوئی بیمار ہے تو وہ اسے اللہ تعالی شفاہ دے دے تو پھر یہ کہتے ہیں جی گونگنیاں بنا کرتے ہیں اچھا گونگنیاں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ کالے چنے ان کو بوائل کیا جاتا ہے اور اس کے اندر صرف نمک ہی ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد جب یہ بوائل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بانٹا جاتا ہے بانٹا اس طرح نہیں ہوتا کہ چلو جی یہ پیک کر کے دے دو پیک کر کے دے دو جو ایک ٹائم ہوتا تھا کہ بچے جو ہوتے تھے وہ باہر آوازیں دیتے تھے دوسرے بچوں کو آس پاس کے مہلے کے لوگوں بچوں کو لے کے گھر آیا پھر ان کو بیٹھ کے ان کے سامنے پیش کیا جاتے تھے یہ بیٹھ کے کھا ہے گونگنیاں گونگنیاں یہ نوشین پتہ نہیں کہ جتنا دور تیز ہوتا جا رہا ہے جتنی زندگی فاسٹ ہوتی جا رہی ہے اتنا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ایک جوسرے کے لئے اتنا سیلیبریٹ کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا اور میرے خیال میں خوشیاں پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہیں نفسا نفسی کا دور زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم صرف ایک کام کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ ہم کوئی بھی پروفیشن ہے تو اس پروفیشن میں سارا دن رات 24 آرز وہ اپنے پروفیشن میں لگا رہے گا حالکہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ ٹائم اپنے پروفیشن کا جو ٹائم ہوتا تھا جو روزگار کا ٹائم ہوتا تھا وہ صبح سے لے کے میکسیمم دوپیر تک یا دوپیر کچھ لوگ ہوتے تھے وہ دوپیر سے گھنٹا دو اوپر اس کے بعد ریلیکس ہوتے تھے جو دکاندار ہوتے تھے وہ بھی میرا خیال ہے چار پانچ بجے تک اپنا دکانداری کر کے اس کے بعد اپنی فیملی کو ٹائم دیتے تھے اپنے باقی جو رسمیں ہیں جو رواج ہیں جو کہیں پہ آنا ہے کہیں پہ جانا ہے تو پورا اپنا ٹائم وہاں پہ سپینڈ کرتے تھے ایک مہاورہ میرے ذہن میں آ رہا ہے ہماری ہنکو میں کہا جاتا ہے کسیاں تاپ کسیاں تاپنی ہاریکیاں آپو آپنی کسی نو تاپ کسی نو تاپ کسی نو تو چلے پنجابی آگا کسیاں تاپ کسیاں تاپنی ہاریکیاں آپو آپنی کسی کو بخار کسی کو بخاری کسی پہ بخار کسی تاپ کسی کو بخار رویت تاپ کسی کسی تاپ چڑا پیا کسی مالی کسی تاپ کے بعد چا کسی مجھے کسی تاپ و کسی نو توی مجھے تاپ تاپ اور تاپ تپ مطلب غصہ اس کیلئے بھی استعمال ہے دونوں کا مقصد جو ہے وہ میرے خیال بھی سیم ہے سیم ہے کہ بخار میں بھی گرم ہوتے ہو گزار جاتا ہے اب جو چیزیں دیہاتوں میں تھیں وہ اب شہروں کی طرف آگئی ہیں اور جو شہروں میں تھیں چیزیں وہ کچھ ٹرانسفر ہو گئی ہیں دیہاتوں میں اچھا دیکھیں دیہاتوں میں اگر کوئی چیز ہے تو ان کو جو میں سمجھتا ہوں تو ان کو پینڈو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ پینڈو اچھا اب وہی چیز وہی چیز ہم اس کو اگر ایک بڑے سیٹی میں لے کے آ جاتے ہیں کافی فیمیس جگہ پہ ہم لے کے آتے ہیں تو اس میں وہی چیز جو ہے نا ہوگی دیہات والی لیکن اس کو ایریا کے اوپر دیہات کرتا ہے نا کہ کسی ہائی فائی ایریا میں وہ چیز آ جائے کوئی انگلیش بولنے والا کو اس کو وہ کر دے شوائن شوائن کرنے والا کر دے تو وہ بڑی فیمیس ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم اکسر دیہاتوں میں دیکھتے ہیں یا ہم کسی بڑی ایسے کم آبادی والے کسی ایریا میں جاتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں چھوٹے شہروں کی بات کر رہا ہوں راستے پہ ہوتل ہوتے ہیں چھپر ہوتل ٹائپ کے ٹھیک ہے اچھا کھوکھا دیکھتے ہیں اچھا اس میں وہ اگر لکڑی کے وہ پیسز کٹ کر کے انہوں نے ٹیبل اور چھے وہ بنائی ہوتے ہیں اسی طرح وہی چیز وہی چیز اٹھا کے اگر وہ کسی بڑے سیٹی میں کسی مشہور جگہ پہ جا کے رکھ کے کھوکھا لکھ کے آگے تھوڑا سا ایک لفظ ایڈ کر دیتے ہیں Z کا یا S کا کھوکھا 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 اسی طرح کھوکھا 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 بیلکل یہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی کے جو برتن ہیں وہ گاؤں دیہاتوں میں آپ دیکھتے ہیں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں کوئی آپ شہروں میں سے کوئی چلا جائے تو وہ کہتے ہیں ہائی پینڈو برتنوں میں چاہے پی رہے ہیں کھا رہے ہیں تو جب وہی چیز آپ شہروں کی طرف دیکھتے ہیں کسی بھی بڑے ہوتیل میں کچھ اس ٹائل سے پیش کی جائے ہیں ہم ٹرڈیشنل وہ کر رہے ہیں ٹرڈیشنل نام ٹھیک ہے اچھی چیز ہے میں اس کے اختلاف نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ یہ اڈاپ جب وہاں سے چیز لے کے آتے ہیں اس کی پریزنٹیشن ایسی کر دیتے ہیں جس کو لوگوں کو ایٹریکٹ کرتی ہیں خاص طور پر شہر کے لوگوں کو میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شہر کے ہر انسان میں بھی یہ ایک اندر چیز ہوتی ہے کہ ان کو نیچر کے ساتھ یا ہمارے کلچر جو ہے ان کے ساتھ ایک اٹیشمنٹ ہے جس کی وجہ سے ایسی جگہیں وہ بڑی ہیٹ ہو جاتی ہیں بڑی پاپولار ہو جاتی ہیں اب ایک اور مجھے صرف زیڈ کا اضافہ کر کے اچھا وہ اگر کوئی جہاں پہ وڈن چیزیں ہوتی ہیں تو انتر کسی نے فلان وڈ لگایا ہوا ہے اور فرنیچر کی نام دیا ہوا ہے وہی پہ اگر کسی نے لگا دیا درخان ترخان ترخان ساتھ میں ایس لگا دیا تو وہ ایک تریڈیشن بن جائے گا بلکل یہ تریڈیشن بن گئی ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں بلکل جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رہتی ہے مطلب ہم لوگ جب شہروں کی طرف آتے ہیں تو وہی چیزیں ہمیں تھوڑا سا موڈرن ہو کے ہمیں نظر آری ہوتی ہیں اس لئے ہم ان کی ویلیوز ان کی اہمیت ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں حالانکہ دیہاتوں میں آپ دیکھیں تو یہ ہی ہمارا جو ہم کہتے ہیں ابتدا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جسے ہم مٹی کے برتنوں کی بات کرتے ہیں مقلب جو ہیں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی برتنوں کے حوالے سے لیکن جہاں پہ مٹی کے برتنوں کی بات کی جاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا ایک تو صحت کے لئے بڑا اچھا ہوتا ہے جرمز بلکل نہیں ہوتے جرمز بلکل نہیں ہوتے تو ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ ہمیں اپنی چاہیے ہم شہر میں ہیں دیہات میں ہمیں رکھنا چاہیے ہمیں اپنی ثقافت کو نہیں بھولنا چاہیے بلکل اور یہی روایت لے کے چلتا ہے جی کیٹو چینل ہمیشہ اور ابھی کیونکہ ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو مختلف پروگرام کی جھلکیں دکھائیں اور ساتھ ساتھ ہم نے مختلف زبانوں کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا جیسے ہم نے پشتو سونگ بھی سنایا اور اردو کا پپٹ شو تھا اس میں بھی پپٹ شو تھا وہ بھی آپ نے سنا اب کیونکہ ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا تو جاتے جاتے کیوں نا ہم ایک اور زبردستی زبان ہیں اچھا اب ایک زبان میں نا ہم گانا بھی سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ ہماری جو یادوں کی پیٹی ہے نا اس میں ہمارے پاس ایک بڑے اچھے ایک گیسٹ آئے تھے حیدر سلطان جی سلطان رہی کے جو صاحبزاد ہیں بالکل ان کے جو صاحبزاد ہیں ان کا بھی پروگرام کی جھلکی ہم دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم گانا جو سنوائیں گے نا وہ چترالی سونگ سنوائیں گے بیکل جی سیلیبرٹیز ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ چینل کی شوز جتنے بھی ہوتے ہیں مارننگ شوز ہوتے ہیں ان میں وہ شامل رہتے ہیں ان کی گف شپ اور ان کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے تو ابھی لاسٹ میں جو ہے ہم آپ کو وہ شو کی جھلکیاں بھی دکھائیں گے اور ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید کچھ زبدستے شوز بھی لے کے آئیں گے اور اچھے اچھی باتیں بھی آپ کے لیے لے کے آئیں گے تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا چھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ اسی ٹائم پہ دوبارہ ملاقات ہوگی اور بس ہم جاتے جاتے یہی کہیں گے کہ اپنے کلچر اور اپنی مٹی سے محبت کریں اور یہی پیغام دیں گے کہ آپ ادھر ادھر کے نہ سوچیں اور جہاں پہ ہیں وہاں پہ رہ کے اپنے ملک کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنے گھر کے لیے بہتر سے بہتر کی کوشش کر دے رہے ہیں بیکو جی اسی پیغام کے ساتھ ہم لیتے ہیں جازت اللہ حافظ پاکستان کے بہت بڑے لیجنڈری اداکار خلموں کے جن کا نام گینیز بوک آف ورلڈ ریکرڈز میں بھی شامل ہے انہوں نے لا تعداد فلموں میں پاکستان میں کام کیا اس وقت ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ہماری یادوں میں اور ان کی خوبصورت شخصیت ہم میں ہمیشہ زندہ رہے گی ان کے صاحب زادے ہیں وہی بہت ٹیلنٹڈ ہیں بہت سائی فلموں اور ڈراموں میں کام کیا آج خاص اس پروگرام میں آئے ہیں ان کا بہت شکریہ اس میں بلوانا چاہوں گی بہت ش ساتم رکھیں جی ہی ہی خیلی ہے پیدر ہی میں شکتا ہے پیدل کیا ہی ساتھ شکتا شکتا آپ کی لئے خاص آج موسم کے لحاظ سے پکورے بھی بنے ہیں جب بردر اوملیٹ بھی ہے توست پہ اور آپ کی چائے اور آپ کی جیس شکتا شکتا ہے شکتا ہے جب سے یہ شوہ ستارت ہوئے ہم نے بینگن منا لگا کیا بینگن منا لتا ہے لیکن بینگن ابھی تک بنے نہیں کیا بینگن کیا نہ شلجم بانگان سہار کے نمی انتظار وزیج جان تو وزیج پزوی جن بے قرار وزیج جان تو وزیج پزوی جن بے قرار وزیج جان تو وزیج دم بغ سرگردان کیج بلبلین شید دم بغ سرگردان کیج بلبلین شید سہار کے نمی انتظار وزیج جان تو وزیج سہار کے نمی انتظار وزیج جان تو وزیج پزوی جن بے قرار وزیج جان تو وزیج موسیقی موسیقی دم بغ سرگردان کیج بلبلین شید سہارک نمین تیزار وزیج جان تو وزیج 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 یمتی بائی دیس دوئے کی جائی جہانی شخیت نو دروار دیم تیزار وزیج جان تو وزیج سہارک نمین 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 تیزار وزیج جان تو وزیج مراد نالا کشی یو درد دوائن یو عشق صداک شیح یو منزل تو وزیج شرک نمین تیزار وزیج جان تو وزیج سہارک نمین تیزار وزیج جان تو وزیج مزوی جنبی قرار وزیر جانتو وزیر